اللہ کی عنایت سے اس کے فضل سے ہم رمضان میں داخل ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو دنیا دے اور شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بڑا دیتے ہیں لین شکل کم لازی لنکم وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نرغوظ دے جب اس دنیا کے حاصل ہونے پر شکر کرنے سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جو عبادت اور دین اللہ کا محبور ہے اگر اس کو شکر ادا کرے گا تو اس میں کتنا اضافہ ہوگا لوگ دنیا کی نعمتوں بہت شکر کرتے ہیں عبادات کی توفیق پر شکر نہیں کرتے حالانکہ سب سے زیادہ شکر کرنا چاہیے عبادت کی توفیق پر کیونکہ سب سے بڑی نعمت دنیا نہیں ہے سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے جتنی زیادہ جتنا شکر بڑھا ہوگے رمضان کی عبادات اور سیام اور قیام پر جتنا زیادہ شکر بڑھا ہوگے جتنا عبادت میں انہماد زیادہ ہوگا اور اگر شکر نہیں کروگے تو رمضان کی عبادت اور قیام اور سیام اور تلاوت قرآن یہ سب طبیعتر پھاری ہو جائیں گی تراہی پڑھوگے وہ اس کے ساتھ تلاوت کروگے بے رغمتی کے ساتھ کیونکہ جتنا کرو اس پر شکر کرو اسے لا رب العزت اس چیز کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جو چیز محبوب ہو جاتی ہے تو ہم رمضان میں اللہ کے فضل سے داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ نے جیس فضل سے اس نے داخل کیا ہے اس میں اسی فضل سے اللہ تعالیٰ باروی طرح آئے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے ہمیں شعبان کے روزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزے رکھتے تھے رمضان کے استقبال میں اور روزے رکھتے 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 رمضان میں داخل ہو جاتے تھے شعبان کے روزوں سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے جب رمضان کا مہینہ آیا اور شعبان کا آخری دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ایک بیان فرمایا اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شعبان کی آخری دن تھا آپ نے بیان فرمایا فرمایا اے لوگو تمہارے سامنے بہت عظیم اور بہت برکت والا مہینہ آ گیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات جیسی ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے وہ کونسی رات ہے وہ نہیں وہ شب قدر کونسی رات ہے آپ نے چاہا کہ شب قدر امت کو بتلا دیں شب قدر کونسی ہے آپ بتلانے کے لئے نکلے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو راتا ہے اُس جھگڑا کو دیکھ کر آپ واپس خلق لیں اور دو آدمیوں کے آبس کی نزاع کی وجہ سے یہ امت شب قدر کو جاننے سے محروم ہوئی بہت سسروں نے جا کہہ رہا ہے آبس کی اختلاقات اور آبس کے نزاع بڑی خیروں سے محروم کر دے رہا ہے دعوت کی خیر سے بھی اور عبادت کی خیر سے بھی محروم کر دے رہا ہے بہر نعضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برطانے کے لئے نکلے تھے کہ یہ شب قدر ہے خیامت تک کے لئے متعین ہو جاتے ہیں لیکن دو کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی بس آپ واپس تجرب لے گئے اور شب قدر اٹھالی گئے اب شب قدر ہے لیکن پورے مہینے میں کون سی رات ہے اس کا کسی بھی علمی کیوں اللہ نے شبایا اس کو کہ اللہ نے شب قدر کو اس طرح شبایا اس طرح قیامت کے دن کو شبایا کیوں شبایا قیامت کے دن کو اس نے شبایا تاکہ بندہ ہر روز ایسی عبادت کرے گویا کل قیامت قائم ہو جائے اقاد اوفیہ لججزا کل نفس بمات سعاد یہ اخفہ کی وجہ ہے اخفہ سعاد کی وجہ یہ ہے اقاد اوفیہ لججزا کل نفس بمات سعاد تاکہ ہر کوشش کرنے والا ہر دن کوشش کرے کہ خبر میں یہ آخری دن نہ ہو دنیا قتل قیامت قائم ہو جائے اسی لئے شب قدر کو چھپا لیا گیا پورے مہینے میں ایک رات ہے اگر متعین ہو جاتی تو ساری راتیں غفرت سے گزرتی شب قدر کے انتظار اب ساری راتیں عباس میں گزریں گی شب قدر کی تلاش میں چی کہنا بات زائین ہو جاتی ساری راتیں غفرت سے گزریں کہ جب شب قدر ہوگی تلاش میں عبادت اللہ نے اس کو چھپا لیا تاکہ تاکہ ہر روز عبادت ہو ہر راج عبادت ہو اور بات یہ ہے کہ شب قدر تو قدردانوں کے لئے ہے نا قدروں کے لئے اگر شب قدر کا علم بھی ہو جاتا تو وہ شب قدر کی بھی قدر نہ کرتے شب قدر کی بھی اگر قدردان ہے تو ہر رات قدر کرے ہر رات سے قدر کرے تو آپ نے فرمایا اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے افضل ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے سیام اس کے روزے کو فرض بنایا ہے اور اس کے رات کے قیام جو سنت جو شخص کوئی بھی عملے خیر کرے گا اس مہینے میں وہ ایسا ہے جیسا اس نے اس مہینے کے علاوہ میں فریضہ ادا کیا ہو اور جو فریضہ ادا کرے گا اس مہینے میں وہ اس شخص کی طرح ہوگا اس نے اس مہینے کے علاوہ ستر فریضیں ادا کیے ہوں یعنی فریضہ ستر کے برابط اور نفل فرض کے برابط اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ غم خاری کا ایک دوسرے کی کام آنے کا ایک دوسرے کی بیعانت کرنے کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا بیا جاتا ہے جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افتار کر آئے اس کو اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کے جہانم سے آزادی کا سبب ہوگا اور اس افتار کرانے والے کو جتنا ہی عجب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا صحابہ نے عرض کہا ہم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایسی نہیں ہے جو ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے فرمایا نہیں پیٹ بھر کر نہیں اللہ یہ عجب اس کو بھی دیں گے جو کسی روزہ دار کو ایک حجور سے اشتار کرا دے اور ایک پانی یا لسی کے گھونٹ سے اشتار کرا دے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور اس کا درمیانہ عشرہ مقصرت ہے اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی ہے واقعی بس میں پھر کہتا ہوں آپ سے دعوت کا عام اس مہینے میں کرنا ان تینوں ان تینوں جزوں کا یقینی طور پر مستحف بنا دے کیونکہ اللہ کے راستے میں ابن والا سب سے زیادہ اللہ کی رحمت قومی دوار ہے میرے اللہ نے فرما دیا اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَحَاجَرُوا رَجَعَذِكِ سَبِلِ اللَّهِ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ یہ ہیں اللہ کی رحمت قومی دوار جو اللہ کے راستے میں مکھرتے ہوں اور دوسرا عشرہ مقصرت کا اس نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں مکھرنے والوں کے لیے تو مقصرت کا وعدہ یقینی طور پر ہے اور تیسرا عشرہ آپ سے خلاصی جہنم سے آرزہ دی یہ بھی صحیح حوایت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہنم کی آنکھ کو حرام پہ امتاہ لے گا مقصرت اور رحمت اور جہنم سے آزادی رمضان کے تینوں عشرے اور اللہ کے راستے میں لکننے والے کے لیے تینوں بعدے فرمایا کہ جو شخص حرم غلام خادم مملوک ملازم کہ کام کو ہلکا کرے گا مہینے میں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی اس کے مخلط فرمائیں گے اور اس کے جہنم سے آزاد کریں گے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں چار کام زیادہ کرو دو کام ایسے ہیں جسے میں ان کو راضی کروگے اور دو ایسے ہیں جس کا ہر مؤمن مختاج ہے دو خصلتیں جسے میں ان کو راضی کروگے وہ لا الہ اینداللہ کی غوائی دینا ہے اور اس کے اغفار کی قسرت ہے میں دو کام زیادہ کیوں لا الہ اینداللہ کی قسرت اور اس کے اغفار اور دو خصلتیں جسے تم محتاج ہو کہ اللہ سے جنت کا سوال کیجو اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا اور جو شخص کیسے رضا کے پانی بلائے گا اللہ تعالی اس کو میری حوث سے ایسا مشروع پر آئیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تد کی آسانی ہوگا ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ رمضان تمہارے اسلام میں آگیا ہے آگے بڑھ کر اس پر استقبال کرو فرمایا غور سے سنو کہ اہلِ قبلہ میں سے یہ ایک بھی ایسا باقی نہیں رہے گا ہم اگر اللہ تعالی رمضان کی پہلے رات میں اسی مغفرت فرما دیتے ہیں اولی فرماتے ہیں کہ پہلے رات میں رمضان کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ کی فرمایا اے لوگو اللہ نے تمہارے دشمن شیطان کود کے لئے تو اللہ کافی ہو گئے اور تم سے دعا کی قبولیت توعدہ کر لیا فرما دیتے ہیں فرما دیتے ہیں غور سے سنو کہ اللہ تعالی نے ہر سردہ شیطان پر سات ایسے فرشتے مسلط کر دیا ہیں کہ یہ شیطان فرشتے چھوٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ پورا ہو فرمایا غور سے سنو آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخر رات تک اور دعائیں اس میں مقبول ہیں نہاں تک کہاں فرمایا جب پہل رات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنی لنگی کسلیا کرتے تھے یعنی کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی اہم کام کے لئے مرادہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے لنگوٹ کسلی ہے یہاں نہیں یہاں نہیں لنگوٹ کسلو یعنی بڑی حلمت تک کام کرنا ہے کمر کسلو بڑی حلمت تک کام کرنا ہے شدن وزہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ حلمت با حلمت ہو جاتے اور تن ہواوں سے زیادہ سخی ہو جاتے اور آپ عبادت کو اور دعوت کو بڑھا دیجئے بس یہ مہینہ ان دونوں کاموں کے بڑھانے کا ہے دعوت اور عبادت یہ شدن وزہ کا مطلب یہ ہے حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم عورتوں سے الگ ہو جاتے عورتوں سے الگ ہو جاتے یہ کنایا ہے کہ آپ لنگوٹ کس لیتے یعنی عورتوں سے الگ ہو جاتے اور اعتقاف کرتے اور آپ پوری رات عبادت کرتے موسیقا موسیقا